اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیاسی سے ملاقات کر لینی تھی لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داراللوم دیوبند نے جو کیا ہے وہ بہت ہی بہتر قدم ہے ناظرین اس کو لے کر داراللوم دیوبند کے محتمیم مولانا مفتی ابو القاسم نومانی نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ داراللوم دیوبند کے دروازے ہمیشہ سبھی کے لئے کھلے ہیں جس کا جی چاہے اور جب جی چاہے وہ یہاں آ سکتا ہے لیکن ادارے کی پالیسی کے تحت انتخابی دور میں سیاسی لیڈران کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین ویسی کی داراللوم دیوبند آمد کے سلسلے میں بھی اسی موقف کا اظہار کیا گیا ہے نامنگار سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا مفتی ابو القاسم نومانی نے بتایا کہ حال ہی میں اسد الدین ویسی سہرنپور اور مظفر نگر کے سیاسی دوروں پر آئے تھے اور دونوں مقامات پر انہوں نے بازابتہ انتخابی جلسوں سے خطاب بھی کیا اسی طرح ملک کے دیگر لیڈران کے بھی یوپی میں سیاسی دورے شروع ہو گئے ہیں اس سلسلے میں ہمارا سابقہ موقف واضح ہے کہ الیکشن کے دور میں ادارے میں سیاسی رہنماؤں کی آمد کی اجازت نہیں ہے اسی کے تحا تو ایسی کی آمد کے سلسلے میں گفتگو کرنے آئے لوگوں کے سامنے بھی ادارے کے مذکورہ موقف کا ہی اظہار کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر جاری بحث و مباحثے کے درمیان اپنی وضاحتی گفتگو میں محتمیم دارلوم دیوبند نے کہا کہ اس وقت اتر پردیش میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور الیکشن نزدیک آتے ہی تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کی آمد و رفت قرب و جوار کے علاقے میں ہونے لگی ہے اس لیے اس وقت ادارے میں سیاسی رہنماؤں کا استقبال نہیں کیا جا سکتا ہے دارلوم دیوبند کے دروازے ہمیشہ سبھی کے لیے کھلے ہیں جب جس کا جی چاہے آ سکتا ہے لیکن انتخابی زمانے میں دارلوم دیوبند کے ذمہ داران اپنی سابقہ پالیسی کے تحت سیاسی لیڈران سے ملاقات نہیں کرتے ہیں مفتی عبدالقاسم نومانی نے مزید کہا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسد الدین و ویسے بھی پوری ریاست میں سیاسی دوروں پر ہیں ان کے سہارنپور دورے کے دوران کچھ لوگ ان کی دارلوم دیوبند آمد اور مزار قاسمی میں فتحہ خانی کی اجازت کے سلسلے میں گفتگو کرنے آئے تھے جن کے سامنے ادارے کا موقف رکھا گیا اب کوئی اس کو کس طرح پیش کرتا ہے یا اس کا اپنا عمل ہے انہوں نے کہا کہ مزار قاسمی اور دارلوم دیوبند میں کوئی بھی آ سکتا ہے کسی کے لیے کوئی ممانعات نہیں ہے لیکن ادارے کے ذمہ داران انتخابی دور میں سیاسی لیڈران سے ملاقات نہیں کرتے ہیں واضح رہے کہ ادارے کی طرف سے اس سے قبل بھی اس سلسلے میں بیانات جاری جا چکے ہیں اور کئی نامور سیاسی لیڈران سے ملاقات کرنے سے انکار بھی کیا جا چکا ہے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور دبا دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ